زیلہ گجرات میں طالب علموں کی لڑائی کے واقعات تھا ترناک حد تک بڑھ چکی ہیں اور ان لڑائی کی وجوہات بھی متلف سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں اسی سسطح میں ایک اور واقعہ تھانا صدر گجرات کے علاقہ میں جی ٹی روڈ پر پیش آیا ہے جہاں پر بتایا گیا ہے کہ جی ٹی روڈ پر واقعہ ایک گاؤں گرالی میں پنجاب کالج میں وہاں پر کچھ جو مسلح افراد تھے جو سٹوڈنٹس نہیں تھے انہوں نے کالج کے پر دعویٰ بول دیا اور وہاں پر جو طالب علم تھے ان کے ساتھ لڑنا جگڑنا شروع کر دیا جس کی طلاح ملتے ہی ایس ای شوکر چیمہ ماں نفری موقع پر پہنچے اور شوکر علی چیمہ کی مدیت میں جو حملہ کرنے والے ملزمان تھے ان کے حلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے اس حصہ میں ایس ای شوکر چیمہ کی درج کی گئی ایف آئی آر کے مطابق کہ مسلح افراد جو تھے وہ کالج کے سٹوڈنٹس کے ساتھ لڑ رہے تھے کو اسی دوران جو ڈریکٹر کالج ہیں ملک توقید سکنا جمالپور سیدہ وہ بھی وہاں پر آئے اور انہوں نے لڑائی چھڑانے کی کوشش کی تو گیر مطلقہ جو افراد تھے جنہوں نے کالج پر حملہ کیا تھا انہوں نے بھی ان کو دمکیاں دینا شروع کر دی اور ایس ای شوکر چیمہ نے یہ بھی الزام لگا ہے کہ حملہ آوروں کی جانب سے ان پر سیدھی فائرنگ بھی کی گئی جس کی ذات میں آنے سے وہ محفوظ رہے تاہم پولیس کی باری نفری مزید طلب کی گئی جس کے بعد مسلح افراد موقع سے فرار ہو گئے ایس ای شوکر علی چیمہ کی درج کی گئی ایف ای آر میں جو حملہ آور ملزمان ہیں ان کے دو کے نامزد بھی کیے گئے ہیں جبکہ چھے ناملوں ملزمان رکھے گئے ہیں نامزد ملزمان میں جہاں زیب عرف زیبی سکنا جسو کی اور اس کے ساتھ عبداللہ جو ہے سکنا چک حکیم جو ہے اور کنجا کا نام رکھا گیا ہے جبکہ اس کے چھے ساتھیوں کے حلاف جو ہے مقدمہ درج کیا گیا ہے تاہم جن ملزمان کے رام قدمہ درج کیا گیا ہے ان کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے حلاف یہ ایک جو بے بنیاد ایف ای آر درج کروائی گئی ہے جتکہ ان کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ انہوں نے فائرنگ نہیں کی ہے تاہم پولیس کی جانب سے ایف ای آر درج کر لی گئی ہے اور اس حصہ میں ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں آواز نیوز سے میں ہوں آکاش نیاز پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بروقت نوٹیفیکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا منت بھولیے